کرونا کا نام سنتے ہی سبھی کا دل سہم جاتا ہے کرونا ابھی تک سینکڑوں انمول جانے لے چکا ہے پہلے اور دوسری لہر سے جانمال کا بھاری نقصان پردیشواسیوں کو اٹھانا پڑا تھا اب بتایا جا رہا ہے کہ تیسری لہر بھی آنے کی سمبھاونا ہے ایسے میں سولن کا جلہ پرشاشن بھی چوکن نہ ہو گیا ہے اور سبھی طرح کی آوشک تیاریاں کی جا رہی ہیں اسپتال میں پہلے سے ہی ویوستائیں کی جا رہی ہیں جلہ کے اسپتالوں کے ساتھ سمپرک سادھ کر وہاں تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے آوشک کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے یہ جانکاری مکھے چکٹسہ ادھکاری سولن ڈاکٹر راجن اپل نے میڈیا کو دی مکھے چکٹسہ ادھکاری نے بتایا کہ تیسری لہر کے لیے سولن کا جلہ پرشاشن پوری روپ سے تیار ہے انہوں نے کہا کہ تیسری لہر بچوں کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتی ہے اس لیے جلہ میں بچے اگر کرونا سے پربھاویت ہوتے ہیں تو ان کا اپچار میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں رہے گی اس لیے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ سولن کے کشیطری اسپتال میں ابھی کےول چھے بیڈ ہی اپلبد ہیں ان کی سنکھے بڑھا کر بیس کر دی گئی ہے وہیں چکٹسکوں کی سنکھے بھی بڑھانے کا آگرے کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سولن جلہ میں سنتیس آئی سی او کے بیڈ کا پرافدان کیا جا رہا ہے تیس بیڈ کا پرافدان ایم ایم یو اسپتال میں کیا گیا ہے جن میں سے پانچ بیڈ پر وینٹی لیٹر کی صوبی دہ بھی اپلبد ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی کرونا کے معاملے کم ہیں جو ایک ستائی راحت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے لیکن ہم کرونا نیموں کا پالن نہیں کریں گے تو تیسری لہر بھی اور زیادہ کھا تک سیدھ ہو سکتی ہے جو آپ تھرڈ ویو کا کہہ رہے ہیں یہ اشنکہ تو بھی بنی ہوئی ہے اور اس پر جیسے کہہ رہے ہیں کہ بچوں پر پروہاو زیادہ رہے گا تو جو ہم تھرڈ ویو کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ اسی درستی کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں تو آر ایچ سولن میں ہمارا جو ایس ای یو بچوں کا جو آئی سی یو ہے وہ چھ بیڈ کا تو تیار ہے اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے بیس بیڈ تک کرنے جا رہے ہیں بڑی جلدی اور پریٹیشن اور اس کے لیے ڈبانڈ کا بھی ہم نے کر دیا ہے اس کے علاوہ پورے جلے میں ہم نے سینتیس آئی سی یو بیٹ جگہ جگہ بنانے کے لیے اس کا الگ پرابادہان کر دیا ہے اور ایم ایم یو جو کماریٹیو میڈیکل کوریج ہے وہاں پر ہم نے تیس بیٹ کا آئی سی یو بنانے کا پرابادہان کر دیا ہے جس میں کی پانچ بیٹی ڈیٹرز بچوں کے لیے سرکشیت لکھے جائیں گے اور جو اس آئی کاٹھا بددی ہے وہاں بھی دس بیٹ کا آئی سی یو بچوں کے لیے لکھنا نکر کر دیا ہے سر اس بیماری سے کس پرگاہ کی شارویر کھانی مونے کا خطرہ ہے شریری کھانی تو جیسے وائرس سے ہوتی ہے ویسے ہی ہے اب جو اورگنز ہیں کئی بار تو ملٹیپل اورگنز پر اٹیک کر سکتا ہے تو ملٹیپل اورگن فیلیر بھی ہو سکتا ہے پر جو نائنٹی پرسنٹ کیسیز میں یہ اسیمٹومیٹک یا مائٹ سیمٹومیٹک ہی لوگ رہیں گے صرف دو یا تین پرسنٹ لوگ جو ہوں گے وہ اس میں سیویر سیمٹومیٹک کے روپ میں آسکتے ہیں آپ کہیں گے رہات نہیں ہم اکشریوز کچھتے ہیں ٹیمپریری رہات کہہ سکتے ہیں ملک کی آنے والی شنکہ تو ابھی ہمارے اوپر بنی ہوئی ہے تو اس ٹیمپریری رہی شنکہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے کو جو کوویڈ اپروپریٹ بیویر ہے وہ اپنانا ہی اپنانا ہے ہم نے ماسک سم نے پہننا ہے شوشل ڈسچنس رکھنی ہے آنا بشش گھر سے باہر بلکل نہیں نکلنا ہے اور بار بار ہاتھ ہوتے رہے